دسٹرک جیل اٹک میں چیرمن پی ٹائے کا تبی معاینہ مکمل ہو گیا میڈیکل بورڈ نے چیرمن پی ٹائے کو مکمل صحتیاب قرار دے دیا تبی معاینے کے لیے پانچ رکنی بورڈ تشکیل دیا گیا ڈاکٹر جواد الہی پانچ رکنی میڈیکل بورڈ کے سربراہ ہیں چیرمن پی ٹائے کو بیرک نمبر دو بٹا ایک میں رکھا گیا ہے ذرائع کے مطابق چیرمن پی ٹائے کو کھانا فراہم کر دیا گیا ہے اپڈیٹ کرتے چلے اہم خبر سے ڈسٹرک جیل اٹک میں چیرمن پی ٹائے کا تبی معاینہ مکمل ہوا میڈیکل بورڈ نے چیرمن پی ٹائے کو مکمل صحتیاب قرار دے دیا ہے تبی معاینے کے لیے پانچ رکنی میڈیکل بورڈ تشکیل دیا گیا جبکہ ڈاکٹر جواد الہی پانچ رکنی میڈیکل بورڈ کے سربراہ ہیں اس حوالے سے بات کریں گے اپنے نمائن دیر رانا اکرام سے رانا اکرام ان کے تبی معاینے کے حوالے سے ڈاکٹرز نے کیا کہا اور جیل میں کیا انتظامات ہیں جیل میں عمران خان کو جو ہے وہ سی کلاس دی گئی ہے بیرک نمبر ہے دو بٹا ایک سی کلاس کی جس میں عمران خان کو رکھا گیا ہے آج پانچ رکنی جو میڈیکل بورڈ تھا ڈاٹر جواد الہی جو ایم ایس ہیں ڈسٹرک ہسپٹل اٹک کے ان کی سربراہی میں ایک پانچ رکنی بورڈ کہن کیا گیا تھا جس نے عمران خان کا تبی معاینہ کیا اور عمران خان کو مکمل فٹ قرار دیا ہے چیئرمن پی ٹی آئی کو جیل کا خانہ بھی فرام کر دیا گیا ہے اور چیئرمن پی ٹی آئی کو جو ہے وہ جیل میں بیرک نمبر دو بٹا ایک جو سی کلاس کی ہے وہ دی گئی ہے آج شام جو ہے وہ لاہور سے گرفتار کر کے اس کو چیئرمن پی ٹی آئی کو تقریباً شام سات بجے اٹک جیل منتقل کیا گیا تھا جہاں پہ سکوٹی کے سخت انظامات کیے گئے ہیں اٹک کے تقریباً جیل کے ایک کلومیٹر کے اطراب میں بیریر لگا کر جیل کو جانے والے تمام راستے بند کر دیے گئے ہیں اور پلیس جو ہے وہ بیریر لگا کر وہاں پہ کھڑی ہو گئی ہے میڈیا تک کو رسائی نہیں دی جا رہی جیل تک جانے کے لیے میڈیا جو بھی کبریج کر رہا ہے وہ وہاں جو بیریر لگے ہوئے ایک کلومیٹر بار تک وہاں سے ہم کبریج کر رہے ہیں اور پی ٹی آئی کے جو چیرمین ہے ان کا تدری مہینہ بہت شکریہ رانہ اکرام اس بارے تفصیل دے رہے تھے